جیس کیش اور ایزی پیسہ استعمال کرنے والے ہو جائیں ہو شیار کیونکہ آ گیا ہے فراڈ کرنے کا ایک نیا طریقہ انٹرنیٹ کے آ جانے سے جہاں ہمیں بے شمار فوائد حاصل ہوئے ہیں وہاں اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں جو احتیاط نہ کرنے سے ہمیں پہنچ سکتے ہیں جی ہاں ناظرین آج بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اویرنیس کے لیے ایک بہت ہی بہترین اور اہم ویڈیو جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ دھوکے بازوں کو پہچان کر ان سے بچ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پیاروں کو بھی ان دھوکے بازوں سے بچا لیں تو یہ ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ شیئر کرنا ہر گزمت بھولیے گا تو ناظرین چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو نمبر وان ایزی پیسہ سکیم آج کل تقریباً سب ہی لوگ ایزی پیسہ کا استعمال کر کے بہ آسانی گھر بیٹھے پیسے بھیجتے اور وصول کرتے ہیں دیکھا جائے تو ناظرین ایزی پیسہ نے واقعی ہماری زندگی کو کافی آسان بنا دیا ہے لیکن اس کا استعمال کرنے کے لیے آپ کا ہوشیار ہونا نہائید ضروری ہے جی ہاں ناظرین جہاں ایزی پیسہ آپ کو گھر بیٹھے پیسے بھیجنے اور وصول کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے وہیں احتیاط نہ کرنے کے باعث آپ دھوکے بازوں کے چنگل میں بھی پھر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ جہاں آپ انٹرنیٹ سے بے شمار فائدے حاصل کر سکتے ہیں وہیں اقل نہ استعمال کرنے کی وجہ سے انٹرنیٹ آپ کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے انٹرنیٹ کا استعمال کرنے کے لیے ہوشیاری اور سمجھداری سے کام لینا بہت ضروری ہے ناظرین آپ کو فراڈ اور سکیم کی پہچان لازمی ہونی چاہیے لیکن اگر آپ کو دھوکے بازوں کو پہچاننے میں مشکل ہوتی ہے تو یقین رکھیں آج آپ کی یہ مشکل بھی حل ہو جائے گی جی ہاں کیونکہ آج ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ کیسے دھوکے باز آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کوشش کرتے ہیں آج کل پاکستان میں ہیکرز ایک نئے طریقے سے لوگوں کے اکاؤنٹس ہیک کر کے انہیں لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو یہ لوگ آپ کو ایک میسیج سینڈ کرتے ہیں میسیج ریسیب ہونے کے بعد آپ کے فون نمبر پر ایک کورڈ سینڈ کیا جاتا ہے جس کے فوراں بعد آپ کو ایک کال ریسیب ہوتی ہے کال کرنے والا آدمی نہائید پریشان اور گمگین آواز میں آپ کو اپنے حالات بتا کر دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو کورڈ آپ کو موصول ہوا تھا وہ آپ اس کے نمبر پر بھیج دے تاکہ اس کے جو پیسے غلطی سے آپ کے پاس آگئے ہیں وہ اس کو واپس مل سکیں حالانکہ درحقیقت آپ کے اکاؤنٹ میں کسی بھی قسم کے کوئی پیسے نہیں آئے ہوتے اب ناظرین ایسی صورتحال میں ہمیں اکثر ایسے لوگوں سے بہت ہمدردی ہو جاتی ہے اور ہم غیر تحقیق کیے ان کی مدد کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو ایسی کوئی بےوقوفی نہیں کرنی ہمدردی کرنا اور دوسروں کا درد محسوس کرنا اچھی بات ہے لیکن کسی کی بھی مدد سوچ سمجھ کر اور پوری تحقیق کے ساتھ کرنی چاہیے تاکہ حقدار کو اس کا حق ملے اور آپ بھی دھوکے سے محفوظ رہیں اب جب آپ کو ایسی صورتحال کا سامنا ہو اور کوئی آپ سے کسی بھی قسم کا کوڈ سینڈ کرنے یا لنک کھولنے کا کہے تو آپ نے اس کی بات پر بلکل بھی عمل نہیں کرنا کیونکہ ایسا کرنے سے ہیکرز بہت آسانی سے آپ کا اکاؤنٹ اور موبائل ہیک کر کے آپ کا پیسہ اور ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ جو کوڈ آپ سے مانگا جا رہا ہوتا ہے وہ آپ کا OTP کوڈ ہوتا ہے اب یہ کوڈ کیا ہوتا ہے یہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں ناظرین جب بھی آپ اپنا ایسی پیسہ اکاؤنٹ کسی نیو ڈیوائس میں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو وہاں اپنا OTP کوڈ ڈالنا ہوتا ہے یاد رکھیں کہ OTP کوڈ آپ کو ایسی پیسہ والے ہی بیجتے ہیں تاکہ آپ بہ آسانی کسی بھی ڈیوائس میں اپنا اکاؤنٹ لاغن کر سکیں اور یہی OTP کوڈ جب آپ آننون نمبر کو دے دیتے ہیں تو وہ بہت ہی آسانی سے آپ کے اکاؤنٹ کو کھول کے اس میں سے پیسے نکلوا لیتے ہیں اور اس فراڈ کی ذمہ داری ایسی پیسہ ہرگز نہیں لیتا اور نہ آپ کو کمپلین کرنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ تو آپ کو آپ کے پیسے واپس ملتے ہیں اور نہ ہی ان فراڈیوں کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن لیا جاتا ہے اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کبھی بھی اپنے موبائل کا پاسورڈ اور اپنے کسی بھی قسم کے اکاؤنٹ کی انفرمیشن ہرگز کسی کو مد دیں کسی بھی لوکل نمبر سے آنے والے کالز اور میسیجز کو اگنور کریں اور کمپنی سے تصدیق شدہ نمبر پر کال کر کے معلومات حاصل کریں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں کو بھی سکیمرز سے بچنے میں مدد کر کے ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں نمبر ٹو جیز کیش سکیم ناظرین اب بات کرتے ہیں جیز کیش یوزرز کی اگر آپ جیز کیش استعمال کرتے ہیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھئے تاکہ مستقبل میں آپ کسی بھی قسم کے مالی نقصان سے بچ سکیں اور ساتھ ہی ساتھ اسے شیئر کر کے اپنے پیاروں کو بھی نقصان سے محفوظ رکھیں ناظرین کے رام جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے بیسے ہی ہماری پرائیبیسی بھی ختم ہوتی جا رہی ہے اور آج کل کے دور میں آپ کو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہوشیار رہنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہیکرز اب ایک نئے طریقے سے آپ کو لوٹنے میں مصروف ہیں جی ہاں ناظرین اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ایسی باتیں اور ٹپس جس سے آپ ایسے دھوکے بازوں سے بچ سکتے ہیں تو ناظرین ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہیکرز سب سے پہلے آپ کے جیز کیش اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کا نمبر ڈال کر آپ کا اکاؤنٹ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اب جب ایک نیو ڈیوائس پر آپ کا اکاؤنٹ کھولنے کی کوشش کی جاتی ہے تو جیز کیش کی اپلیکیشن آپ کو او ٹپ سینڈ کرتی ہے جس سے آپ کسی بھی ڈیوائس میں بہ آسانی لاغن کر سکتے ہیں او ٹپ گرسل وان ٹائم آتھورائز پاسورڈ ہوتا ہے جس سے جیز کیش سرویس سینڈر کو پتہ چلتا ہے کہ نیو ڈیوائس سے لاغن کرنے والا اس اکاؤنٹ کا مالک ہے بھی یا نہیں کوڈ ملنے کے تھوڑی دیر بعد آپ کو ایک لوکل نمبر سے کال آتی ہے جس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ کال جیز کیش کسٹمر سرویس سینڈر سے آپ کو کی جا رہی ہے اور اس کال کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ نہائیت کم استعمال کی وجہ سے بلوک کیا جا رہا ہے جس کے بعد آپ اس میں موجود اپنے پیسے بھی استعمال نہیں کر سکیں گے اس لیے اگر آپ اپنا اکاؤنٹ بلوک ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو اپنے اکاؤنٹ کا پن اور اپنے موبائل پر موصول ہونے والا کوڈ جو دراصل آپ کا اوٹی بھی ہوتا ہے ہمیں بتائیں تاکہ آپ کا اکاؤنٹ پھر سے ایکٹیویٹ کیا جا سکے اب ناظرین ایسی صورتحال میں کوئی بھی سیدھا سادھا بھولا والا انسان اپنے اکاؤنٹ اور پیسے کو بچانے کے لیے اپنی معلومات دے دے گا جس کے بعد ہیکرز بہ آسانی اس کے سارے پیسے لے اڑیں گے اسی لیے ناظرین ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر سے کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کا ہوشیار رہنا بہت ضروری ہے کسی بھی لوکل نمبر سے آنے والی کال پر بھروسہ ہر گزمت کیجئے اور اپنی معلومات بلکل بھی کسی کے ساتھ شیئر مت کریں اب ناظرین اگر آپ کو ایسے کوئی بھی شخص دھوکہ دینے کی کوشش کریں تو آپ فوراً اس کے خلاف کمپلین جمع کروائیں اس سے ہوگا یہ کہ دیر سے ہی صحیح اس شخص کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور اس کے علاوہ وہ نمبر مشکوک ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ دو تین مزید شکایات پر اس کے خلاف ایکشن لے بھی لیا جائے اب آپ نے کمپلین کیسے کرنی ہے یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ناظرین کمپلین کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کے پاس ثبوت ہونا بہت ضروری ہے آپ کو جو بھی ایسے میس یا ای میل موصول ہوئی ہے اس کا سکرین شاٹ لیں یا کوئی کال آئے تو اس کی ریکارڈنگ بھی کمپلین کے ساتھ بھیجنا ضروری ہوتی ہے سکرین پر نظر آنے والی مختلف ای میلز پر رابطہ کر کے اپنی شکایات درج کروائی جا سکتی ہیں مثلا کسومرکاراتجاز.com.pk کمپلینٹس ات fia.gov.pk ہلپ دیس ات nr3c.gov.pk کمپلینٹ ات pta.gov.pk اس کے علاوہ آپ http fia.gov.pk یا http pta.gov یا http www.nr3c.gov.pk پر بھی جا کر اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں اگر آپ جیز کے علاوہ کسی اور کمپنی کے سارف ہیں تو ان کی ہیلپ لائن نمبرز جو آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہے ہیں مثلا جیز کیش تیٹرا فور تیلینور 345 یو فون 333 اور زونگ یوزرز 310 پر کال کر کے اپنی کمپلینٹ کرا سکتے ہیں لیکن ناظرین شکایت درج کرواتے وقت آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی مہیا کی گئی معلومات بلکل ٹھیک ہونی چاہیے اور اس کا مقصد مزاق میں کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہونا چاہیے ورنہ آپ کے خلاف بھی کاروائی کی جا سکتی ہے یہ ویڈیوز اپنے فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایسے دھوکے بازوں سے بچ سکیں موسیقا